جب آپ نے ایک قانون ایسا بنایا ہوا ہے جس طرح 1948 کا ایکٹ ہے سیکیورٹی کاؤنسل کے دیسیزنز کی امپلیمنٹیشن کے لیے تو وہ آپ نے ایک بریف ایکٹ بنایا ہوا ہے اور پھر یہ اس میں اپنے آپ کو پاور ڈیوی ہے کہ اس کے نیچے آپ ایسا روز ایشو کر سکتے ہیں پیریارڈی کلی بکا سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزلوشنز کئی مرتبہ آتی ہیں سال میں دس آتی ہیں کسی سال میں بیس آ جاتی ہیں کسی میں میکنزم اویلیبل کیا ہوا اپنے لیے سو ایسا رو آپ اس وقت ایشو کرتے ہیں جب سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزلوشنز اپ گریڈ ہو رہی ہوں کسی معاملے کے اوپر ابھی جو اٹھاسی نام جو ہیں وہ جاری کیے رہے ہیں تو کیا یہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں نام نئے شامل ہوئے یا یہ پہلے سے ہی شامل تھے کچھ تو اس میں سے پہلے سے شامل تھے کچھ نئے شامل ہوئے اور پاکستان یوں کرتا ہے کہ اس لسٹ کو ورچولی میرر ایمیج کر کے پرنٹ کر دیتا ہے اب چونکہ اوبلگیشن کی میں کئی کانٹرو برشل فیکٹس ہیں کسی کا نام ہے کسی کی عرفیت غلط ہو سکتی ہے کسی کا ایڈریس غلط ہو سکتا ہے وہ جو ریاست جس نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ اس پہ ججمنٹ کارل نہیں دے گی وہ کہے گی مجھ پر یہ اوبلگیشن آئی ہے میں اس کو جس طرح سیکیورٹی کانسل کی ریزیلوشن میں یہ موجود ہے میں بین ہی ایسے ہی اپنے قانون میں اس کو ایمپلیمنٹ کر رہی ہوں جن لوگ کے نام اس لسٹ میں آئے ہیں ان پہ کس قسم کی پابندیاں لگائی گئی یہ بینڈ لسٹ نہیں ہے نہ ہی یہ گلوبل ٹیوریسٹ کی لسٹ ہے یہ اسوسییٹس ہیں ان کا تعلق ایک ایسی انٹیٹی سے ہے جو ٹرانس نیشنل ہے اور جو گلوبل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ یہ تفاہ کے رائے ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں کہ ٹیوریسٹ کون ہے کیونکہ ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کی کوئی کنسولیڈیٹڈ لسٹ انٹرنیشنل ٹیوریسٹ کی نہیں اگزیسٹ کرتی 1373 کی کوئی لسٹ نہیں ہے یہ لسٹ آگئی اٹھاسی لوگ کے نام آگئے پاکستان نے چھاپ دیئے کیا ہے کیوں چھاپے ہیں کیا ان کے پر کوئی پابندیاں ہوں گی نہیں ہوں گی ایک پریونٹیو فریم ورک ہے اگر آپ اسے انٹرنیشنل لوگ کی کانٹیکس میں دیکھیں یہ انڈائیٹمنٹ بیس فریم ورک نہیں ہے لیکن آپ کچھ پابندیاں لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو شک ہے ٹرابل کے اوپر پابندی آم زمبارگو آپ اس کے علاوہ جاہدار کی لین دین پر پابندی اور اس سے منسلکہ تاکہ ان کی ability to assist any criminal activity globally اور locally minimise ہو جائے اس ریو یونیٹڈ نیشنز کی resolution میں کہیں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے نام مسلم کو گرفتار کرنا ہے یا اگر نام لکھا ہے تو نام ہونے کی بنیاد پر ہی ان کے خلاف کیس چلائے جائیں ایسا بھی نہیں ہے جو proscribed organization یا terrorist organization ڈومیسٹک کمانین کے نیچے ہیں انڈیا پاکستان امریکہ بغیرہ وہ ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے اس میں یہ ٹیگ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ڈھونڈا جائے گا تو آپ کو گرفتار کر دیا جائے گا جس دن یہ ایسا رو ایشو ہوا ہے اس دن انڈیا میڈیا میں ریپورٹ ہونے لگا کہ پاکستان نے پہلی بار اعتراف کر لیا ہے کہ داود ابراہیم جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں جی نہیں یہ تو آپ نے لسٹ کو میرر ایمیج کر کے چھاپ دیا ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں تک کے جو فونٹ کا سٹائل بھی دیکھیں تو سیکیورٹی کاؤنسل کی resolution میں جو official ان کی documentation سائٹ ہے اس کو اگر آپ examine کریں تو اس میں بھی almost یہی فونٹ استعمال ہوئے یہی distance استعمال ہوئے تو انہوں نے اس کو اٹھا کے as is اپنے نیکچر کا حصہ بنا لیا ہے اب یہ وہ یہ وہ قوائف ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل میں داخل کیے گئے یا سیکیورٹی کاؤنسل نوٹیفائی کیے سو پاکستان نے چونکہ لسٹ میں کسی بھی قوائف کو کسی بھی شخص کی نہیں چھیڑا اس لیے ان کو ریپرنٹ کر دیا گیا ہے اب اس سے ظاہر ہے ہو سکتا ہے یہ ان کو تاثر گیا ہو کہ پاکستان نے admit کیا ہے کہ وہ یہاں ہے اور یہ address درست ہے اور مجھے اس بارے میں ذاتی طور پر علم نہیں ہے لیکن legally speaking یہ محض reflection ہے of what exists in the security council nothing more nor یہ admission ہے نہ یہ recognition ہے نہ یہ کسی اور نویت سے یہ یہ پاکستان کی حد تک ہے کہ اگر اس شخص کے assets بغیرہ یہاں پائے جائیں گے تو ان پر وہی کرغنے پاکستان کو لگانا لازم ہوگا جو security council پاکستان کو کہہ رہی ہے یہ sro جو اب publish کیا گیا ہے ایک تاثر یہ ہے کہ یہ فیٹف کی جو meeting آنے والی ہے یہ اس کی implementation کا حصہ ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ کافی حد تک اس میں اس بات میں وزن ہے کیونکہ فیٹف کی meeting آنے والی ہے اور پاکستان کی جو پوری parliament ہے وہ قانون سازی کوشش کر رہی ہے کرنے کی بلکہ کافی حد تک کروی لی گئی ہے میں خالے تقریباً چونہ کے قریب amendments مختلف قوانین میں ڈائیورس قوانین میں لائے گئی ہیں نا صرف انٹی ٹیررزم ایکٹ میں مداربہ ایکٹ میں اسی سی پی کے ایکٹ میں last meeting جو ہوئی تھی فیٹف کی اس میں پاکستان کو وقت دیا گیا تھا کیا کیا چیزیں ایسی تھی جس پہ پاکستان کو کہا گیا تھا پروگریس کرنے کے لیے اور کیا کیا چیزیں ہیں جن پہ پاکستان نے پروگریس کی ہے جی میرا خیال ہے کافی حد تک تو سپیشلی پروسیکوشن کی ایریا میں پاکستان پر یہ concern تھا کہ کچھ قانون سازی کے issues تھے اور کچھ یہ تھا کہ آپ ای ایم ایل انٹی منی لانڈرنگ کی پروسیکوشن جو ہے وہ بہت کم ہے پاکستان نے میرا خیال ہے گزشتہ سال میں اپنے پروسیکوشن میکنزم کو اپگریڈ کیا ہے انویسٹیگیٹرز کو ٹرین کیا ہے اور اس ٹریننگ کے بعد انویسٹیگیٹرز نے پھر اسی جرم میں سے اب وہ سپیسیفک اوفینسز پر چارج فریم کروانے شروع کر دیا ہے جس سے میرا خیال ہے کہ ہماری جو پریزنٹیشن ہونی چاہیے جو فیٹف میں وہ اور بہتر ہو جائے گی تو اسے پروسپیکٹس کیسے نظر آ رہے ہیں اگلی میٹنگ کے فیٹف کی آرمی چیف has been saying this very repeatedly کہ ہم ایک responsible state کے طور پر پر پرائم نیسٹر پاکستان نے بار بار اس بات کیا ہے اور سیلف ڈسپلن کی بھی بات کی ہے پرائم نیسٹر نے کہ ہم چاہتے کہ اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن بھی کریں اور اس کے علاوہ آپ کی جو political parties ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے پاکستان is moving into a right direction on these international obligations issues at least because international obligations per unanimity یہ state specific ہیں regime specific نہیں ہے government specific نہیں ہے